اسلام علیکم یہاں محمد طاہر اور آج ہم سالو کریں گے ایکسرسائز 5.2 اور ہمارا کورس جہاں وہ چل رہا ہے لینئر الڈجبرہ کا میتھمیٹریکل میتھڈ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں کوئسن نمبر 1 ہے اس میں کہتا ہے سالو فار ایکس آف دا فالوینگ میٹرکس ایکویشن اب آپ کو یہ میٹرکس ایکویشن دی گئی ہیں آپ نے اس کو ایکس کے لیے کیا کرنا ہے سالو کرنا ہے اس کے 6 پارٹس ہیں تو جو جن ڈیٹرمنٹس کا جو آرڈر ہے 3 کروس 3 کا ہوگا اس کو تو آپ ایزی لی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں لیپلاس ایکسپینشن سے رو اور کالمن ایکسپینشن سے سالو کر سکتے ہیں جیسے کہ پارٹ نمبر 1 ہے لیکن اس سے آنورڈ جو پارٹس ہیں پارٹ نمبر 2, 3, 4, 5 and 6 اس میں آرڈر جا وہ ہائر ہے مینڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا جو ورک آؤٹ ہے وہ بہت ہی کیا ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہے ہم نے روز اور کالمن آپریشن سیکھے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہم ان کو سالو کریں گے دیکھتے ہیں اس کا قویشن نمبر 1 اور پارٹ نمبر 1 سالو فار ایکس آف تا فالونگ میٹرکس ایکویشن پارٹ نمبر 1 دیٹرمنٹ آف 1, 2 بلس ایکس 3, 2, 1, 3 بلس ایکس 3, 2 بلس ایکس 1 is equal to 0 سلویشن given that جو ہمیں ڈیٹرمنٹ دیا گیا تھا یا جو میٹرکس ایکویشن دی گئی ہے اس کو ہم نے بالکل ایڈیٹیز ری رائٹ کر لیا اس کارڈر 3 کروس 3 ہے سیمپل ہم نے اس کو ایکسپینڈ کر لیا اور ایکسپینڈ کیسے کیا 1 سے اس کا فرسٹ ایلیمنٹ 1 ایڈیٹیز 1 کے کراسپانڈنگ رو اور کالمن کو ڈیلیٹ کر دیا باقی آپ کے پاس یہ دیرمنٹ آگیا مائنس 2 پلس ایکس اب 2 پلس ایکس کے کراسپانڈنگ رو اور کالمن کو ڈیلیٹ کر دیا باقی جو ایلیمنٹس بچے ہیں ان کا دیرمنٹ آگیا پلس 3 اب 3 کے کراسپانڈنگ رو اور کالمن کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا باقی جو ایلیمنٹس رہ گئے ان کا دیرمنٹ لکھ لیا is equal کس کے آگیا 0 کے آگیا اب مزید اس کو simplify کرتے ہیں 1 ایک multiplicative identity ہے اس کو کسی بھی نمبر سے multiply کروائیں وہی نمبر آجے گا تو اب ہم نے اس determinant کو actually solve کی ہے 1 multiply by 1 1 آجے گا مائنس اب فامول لے گا جب non-diagonal کو multiply کرواتے ہیں تو 2 پلس ایکس کو جب 3 پلس ایکس سے multiply کروائیں گے تو آپ کے پاس آجے گا 6 پلس 5 ایکس پلس ایکس square مائنس 2 پلس ایکس آپ کا as it is اس determinant کو solve کیا 2 1 2 آگیا non-diagonal کو multiply کروائیں گے تو minus آجے گا تو آپ کے پاس آجے گا minus 9 minus 3 ایکس plus 3 آپ کا as it is اب اس determinant کو solve کیا تو آپ کے پاس آگیا 2 پلس sorry 4 plus 2 ایکس minus 3 is equal to 0 مزید ان کی brackets کو off کرتے ہیں اور simplify کیا تو آپ کے پاس آگیا 1 minus 6 minus 5 ایکس minus x square minus 4 plus 18 plus 6 minus 2 plus 9 plus 3 x square plus 12 plus 6 x minus 9 is equal to 0 اب x square ورہی term کو solve کیا 3 x square میں سے x square کو نکال دیا تو 2 x square آگیا اس کے بعد minus 5 x plus 6 x minus 2 x plus 9 x plus 6 x ان کو solve کیا تو آپ کے پاس آگیا 14 x plus constant کو solve کیا تو آپ کے پاس آگیا 12 اب اس میں سے 2 جب وہ common آرہا ہے 2 سے کہ لوگ ہم نے divide کر لیا تو آپ کے پاس equation بن ki x plus 7 x plus 6 is equal to 0 next ہم نے اس کی factorization کی x plus 6 x plus x either x plus 6 is equal to 0 x is equal to 0 x is equal to negative 6 x is equal to negative 1 x is equal to negative 6 and negative 1 اور یہی ہم نے x کی values find کرنا تھی کیونکہ matrix equation دی گئی تھی اور x کے لیے solve کرنا تھا it means کہ آپ x کی values کو find کرنا تھا نیکس دیکھتے اس کا part number 2 اب اس میں آپ جو determinant دیا گیا اس order 4 x 4 ہے تو اس کو ہم expand نہیں کر سکتے ہوں کہ ہمارا work out بہت زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا کرنا پھر ہم جو روز اور کارمن آپ لیشن سیکھے ہیں اور properties of germ جو اور اس کے اوپر ہم نے 3 operation یہاں پہ چوز کی ہے کیونکہ ہمارا جو pivot element ہے اس کے نیچے اگلی step میں 0 بنانا ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے چوز کیا جہاں پہ r2 minus r1 changing r2 r3 minus r1 changing r3 r4 minus r1 changing r4 r1 آپ کے بالکل additive اس میں کوئی change نہیں r2 کے اوپر جب ہم نے operation کی r2 minus r1 r2 آپ کے پاس بن 0 1 minus x 0 and 0 r3 کے اوپر ہم operation کی r3 minus 2 r1 r3 آپ کے پاس بن chanye 0 1 negative 3 and negative 1 r4 کے جب ہم operation کیا r4 minus 2 r1 r4 کے اوپر جب ہم نے operation کیا r4 minus 2 r1 r4 آپ کے پاس آگئی 0 1 5 and negative sorry and 3 minus x square is equal to 0 اب ہم اس کو کیا کریں گے column 1 سے expand کر دیں گے جب expand کریں گے تو یہ row اور column delete ہو جیں گے باقی elements بچیں گے ان کا determinant آجے گا دیکھیں یہاں expanding by r1 r1 سے اس کو ہم نے expand کر دیا r1 سے بھی expand r1 سے expand کر سکتے ہیں column 1 سے بھی expand کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے answer دونوں کا same ہی آئے گا لیکن column 1 سے اگر ہم concept generate کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا تو آپ کے پاس آجے گا 1 minus x square 0 0 1 negative 3 negative 1 1 5 3 minus x square is equal to 0 اب دیکھیں اس کو ہم نے مزید expand کیا arrow 1 سے یہ ایک پہ expanding جو r1 پہ c 1 آئے گا اور جو expanding by c 1 پہ r1 آئے گا کیونکہ اس کو ہم expand کر رہے step میں r1 سے تو یہ آپ کے پاس actually r 1 ہے تو 1 minus x square آپ کا negative آگیا اب کیونکہ اس کے ساتھ میں 0 ہے تو 0 automatically نکل جائیں گے اس کا order کم ہو باقی جو elements بچیں ان کا determinant آجے گا is equal to 0 آجے گا یہ آپ کا factor as it is ان دونوں کا ہم نے اے سوری اس determinant کو solve کیا تو آپ کے پاس آگیا negative 9 plus 3 x square plus 5 is equal to 0 مزید simplify کی ہے first factor 3 x square minus 9 plus 4 5 minus 4 is equal to 0 تو 2 factor جب اس کا answer 0 آگیا تو 1 minus x square is equal to 0 اور 3 x square minus 4 is equal to 0 مزید simplify کی ہے negative x square is equal to negative 1 تو negative سے multiply کروایا x square is equal to 1 دونہ تر square root لیا x is equal to plus minus 1 کیا آگیا similarly second case کو solve کریں 3 x square is equal to 4 3 جہا right پہ آکے divide ہو گیا دونہ طرف square root لیا x is equal to plus minus square root 4 over 3 4 square root 2 آجے so x is equal to plus minus 2 over square root 3 آجے گا تو یہ آپ کے پاس kis value آگئی x کی values آگئی آپ جو matrix equation دی گئی تھی اس کو آپ x کے لئے solve کرنا تھی اس means کہ x کی values نکال لیا next part number 3 جو کہ آپ کو try کریں گے اس کو جو ہے وہ operation اس کے لکھتی ہے اور ساتھ میں hint بھی دے دیا ہے تو solution میں اس matrix equation کو لکھ r1 اس کے بعد آپ نے کی کرنا ہے after apply these operations then expanding it by laplace expansion اور row common expansion تو اس کو جب آپ نے یہ operations apply اس کے اوپر کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا بنجھے گا 0 0 بنجھے گا یہاں پہ 0 یہاں پہ 0 اور یہاں پہ 0 تو اس کے اگلے step میں آپ نے column 1 اس کو expand کر دینا ہے تو آپ کا order ہے وہ reduce ہو جائے گا 3 cross 3 میں آجائے گا جب 3 cross 3 میں آجائے گا تو اس کو اوپر بھی row اور column operations کر سکتے ہیں یا اس کو ہم simple expand کر سکتے ہیں next part number 4 تو اب اس اس کے نیچے آپ نے کیا بنانا ہے zero اور اس کے لیے چار operations choose کیے گئے ہیں اب zero بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کو expand کر دینا ہے کس column 1 سے تو اس کے cross ورننگ row اور column delete ہو جائے گا باقی جو elements بچیں گے اس کا determinant again پھر کیا کرنا آپ expand بھی کر سکتے ہیں یا again اس کے اوپر row اور column operations بھی apply کروا سکتے ہیں جی next دیکھتے اس کا part number 5 اب اس میں آپ کو جو matrix equation دے گئی ہے اس کا order کتنا 5 cross 5 ہے اور یہ different ہے اس کو میں try کرتا ہوں دیکھتے اس کا solution given that matrix equation آپ column 4 plus column 5 اور at the end change میں جائے column 1 میں تو column 1 جو change ہو کے کیا بن گیا x plus 4 اور ہر entries کی یہی بن جائے گی column 2 3 4 and 5 بالکل adjectives آ جائیں گے actually ہم نے کرنا کیا تھا کہ ایک پوری کی پوری row یا ایک پورے کا پورا column اس کو نیکس ہم common لیں x plus 4 کو جب ہم نے commonly x plus 4 کو تو یہ آپ کے پاس جو 5 cross 5 کا پہلا column 1 1 بن گیا اور 2nd 3rd 4 اور 5th بالکل as it is آگئے اب ہم نے کیا کرنا پیورٹ element 1 بن گیا اس کے نیچے کیا بنانے 0 اس کے نیچے 0 بنانے کے لیے یہاں پہ چار operation جو وہ چوز کیے گئے ہیں r2 minus r1 r3 minus r1 r4 minus r1 r5 minus r1 تو یہاں پہ دیکھیں جو اس میں جو change آیا first row بالکل آپ کی additives second 0 x minus a 0 0 and 0 third 0 0 x minus a 0 0 fourth 0 0 x minus a and 0 fifth 0 0 0 0 and x minus a is equal to 0 اب دیکھیں یہ ہمارے پاس جو pivot element اس کے نیچے 0 بن گے اب column سے جب ہم expand کریں گے تو order reduce ہو جائے گا اس کے cross پاننگ row اور column کو ہم delete کر دیں گے تو باقی آپ کے پاس آجے x plus 4 یہ باقی آپ کے پاس in elements کا determinant آگیا اب ہم نے properties پڑی ہیں اس میں ہم نے property پڑی تھی اگر کوئی بھی آپ کے پاس triangular matrix ہے تو آپ دیکھیں اس کا order 4 cross 4 ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے جب expand کرنے جائیں گے بہت زیادہ آپ کو کام اس کو کرنا پڑے گا تو ہم direct اس کی property کو apply کروا رہے ہیں تو دیکھیں by property of determinant of triangular matrix is the product of the diagonal entries کوئی بھی آپ کے پاس triangular matrix ہے کوئی بھی آپ کے پاس diagonal کے اوپر 0 اور نیچے بھی 0 تو اس کو ہم کہتے جب ہم اس کا determinant find کرتے ہیں اس وقت یہ property apply ہوتی ہے تو جب ہم اس کے determinant کو solve کریں گے تو جتنی بھی diagonal کے اوپر entries ہے ان کا product آجے گا دیکھیں x plus 4 آپ کا add is آگیا diagonal کے اوپر اوپر کتنی entries ہیں 4 تو یہ دیکھیں ان کا product آگیا is equal to 0 اس کو ہم نے solve کی x plus 4 is equal to 0 similarly x minus a 4 time is equal to 0 اس کو simplify کی x is equal to negative 4 a x is equal to a 4 time آجے گا x is equal to negative 4 a a a a and a a تو یہ آپ کے پاس x کی values آجائیں ہمیں matrix equation دی گئی تھی اس کو x لیے solve کرنا تھا next is part number 6 جو آپ try کریں گے اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے جو پیچھے کام کیا ہے اس طرح آپ پہلے solution میں matrix equation کو لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے column 1 plus column 2 3 4 4 جب آپ column 4 کر لیں گے تو آپ کے پاس column 1 ہے اس میں کیا بنے گا x plus 4 x plus 4 کو اپنے common لے لینا ہے common لینے کے بعد pivot element 1 اس کے نیچے 0 بنائیں اور terminant quarter کو reduce کریں reduce کرنے کے بعد simple اس کو expand کر دیں تو یہ تھا ہمارا lecture لیکچر جس میں ہم نے solve کی ہے exercise 5.2 question number 1 کو اس کے 6 part سے تو امیر ہے آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی subscribe my youtube channel to learn mathematics step by step okay جی اللہ حافظ